بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آپ میرا پیغام سننے کے لیے موجود ہیں چھوٹی کے اوقات کے بعد بھی اس حوالے سے معذرت بھی قبول کیجئے کہ میں نے آپ کو انگیج کیا لیکن بہت ضروری تھا میرا آپ سے بات کرنا جس کی وجہ سے میں نے آج آپ کو تفلیف دی آپ میں سے بیشتر لوگ تو مجھ سے واقف ہوں گے میرے نام سے تو کم از کم سارے لوگ ہی واقف ہیں تشام انبر لیکن میں چاہوں گا کہ اس کتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ سے ایک تفصیلی تعرف کروا دوں نام احتشاء منور ہے تعلیمی پسے منظر کے حوالے سے میں میڈیکل گریجئٹ ہوں تانون کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا اس لیے پاکستان سے اللی بھی بھی کی انگلینڈ سے بار اٹھو کیا تاریخ پہ بھی ہلکی پھل کی نظر تھی تو ماسٹرز کیا تاریخ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ ڈگریز اور کورسز کرنے کا اتفاق ہوا پیشے کے اعتبار سے سرکاری منازم ہوں آپ سب لوگوں کی طرح آس پاس کے اصلاح میں میں بھاولپور مزفرگڑ ساہی بال میں ڈپٹی کمیشنر رہ چکا ہوں ڈیرہ غازی خان میں بھی کچھ دیر ڈپٹی کمیشنر کا چارج میرے پاس رہا اور اب کچھ مہینے پہلے جب جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ بنا تو میں نے یہاں پہ سیکریٹری ایڈوکیشن بننا قبول کیا بلکہ اس چناؤں میں میرا بھی کردار تھا اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے میرے پیش نظر وہ سماجی اور معاشرتی خدمت تھی جو اس محکمہ کے ذریعے ہم لوگ کر سکتے ہیں جہاں ہم باقی محکمے وقتی اقدامات کرتے ہیں محکمہ تعلیم نسلوں کو سوارنے کی اہلیت رکھتا ہے میری بھی بہت خواہش تھی کہ ہمارا ملک بہتر ہو ہماری قوم بہتر ہو اور تعلیم اس حوالے سے اس کا بہترین ذریعہ ہے تو میں نے بھی اس محکمے کو چننے کا فیصلہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے مخاطب ہونے کا فیصلہ کیوں کیا عام طور پر ہماری گفتگو جو ہوتی ہے افسروں سے ہوتی ہے محکمہ تعلیم کے جو پھر ہمارے پیغامات اور ہماری ہدایات آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن ہم تصبر بھی کر لیتے ہیں کہ ہماری ہدایات اور ہماری پیغامات ہیں وہ آپ تک پہنچ گئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے ان کو نافذ کرنا ہوتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ منوان نافذ ہو جائیں گی لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہوتا براہ راست رابطے کا جو فقدان ہے اس کے بعد پیغام کی سہی روح آپ تک نہیں پہنچ پاتی اور وہ نتائج نہیں حاصل ہو پاتے جو حاصل کرنا مطلوب ہوتے ہیں میں جب ڈپٹی کمیشنر بھاولپور تھا بعد میں ڈپٹی کمیشنر مظافر گھر تھا تو اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے کچھ ساتھی جو اس وقت شاید ہمارے ساتھ ہیڈ پوزیشنز پہ موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے اجتماعات کیے تھے بطور ڈپٹی کمیشنر بھی میں نے سارے جو ہیڈ ماسٹرز، ہیڈ میسٹریسز، پرنسپل تھے ان سب کو مجتمع کیا اور یہ ساری گفتگو بالمشافع کی اسی طرح مظفر گھر میں بھی یہ ساری گفتگو ہم نے بالمشافع کی ایک جگہ پہ ہم لوگوں نے ٹیچرز کو تو نہیں لیکن ہیڈ ماسٹرز، ہیڈ میسٹریسز اور پرنسپل حضرات اور صاحبان اور خواتین جو تھے ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان سے بات چیت کی انہیں اس حوالے چاہے اعتماد میں لیا انہیں پرجوش اور متحرک کیا اور پھر ہم نے بہت سے نتائز حاصل کیے ہم لوگوں نے ایک ٹیم ورک کی طرح کام کیا اس کے بڑے آلن نتیجے ہم نے دیکھے اس زمانے میں پورے پاکستان کی ایک رینکنگ آیا کرتی تھی دوہزار سترہ میں آخری دفعہ وہ رینکنگ آئی تو دوہزار سولہ میں جب ہم لوگوں نے ہماری محکمہ تعلیم نے اس وقت میں ایڈمنسٹریٹر تھا ڈسٹک ایجوریشن آتھارٹی کا تو جب ہم سب نے مل کے اس حادثہ اور آپ کے جو انچارج صاحبان ہیں ہم کے ساتھ مل کے ہم نے کام کرنا شروع کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھاولپور پورے پاکستان میں انترویں نمبر پہ موجود تھا تعلیم کے مختلف پیرامیٹرز کے حوالے سے سکسٹی نائنٹھ نمبر پہ تھا اور ہم نے کچھ دیر جو ساتھ مل کے کام کیا جوشی جذبے کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھاولپور سکسٹی نائنٹھ سے دسویں نمبر پہ آ گیا یہ اپنی ذات میں خود بہت بڑی جمپ تھی انتر سے دس نمبر پہ آ جانا پھر یہ کہ یہ بہت قلیل مدت میں یہ سارا راستہ تیہ کیا گیا یہ کچھ سالوں پر محیط فاصلہ نہیں تھا پھر یہ کہ سہود منجاب کا شاید تو پہلا ذلا تھا جو پاکستان کے ٹاپ ٹین ازلا میں آیا ہوگا یا کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہے اگر کوئی اور ذلا بھی کبھی پہلے ٹاپ ٹین میں ان رینکنگز میں پہنچا اسی طرح جب ہم مظفرگر میں گئے دوبارہ ہم لوگوں نے آپ ساتھ کو آن بورڈ لیا اور ہم نے محنت شروع کی ہم اچھے چاہتے تھے اپنے بچوں کا مستقبل سبار نہ چاہتے تھے تو وہ نتائج بھی ہم نے حاصل ہوتے دیکھے ایک خواب تھا لیکن اس کی تکمیل بھی ہم نے دیکھی مظفر کر بہت نیچے تھا وہ جو اس زمانے میں جو رینکنگ تھی دوزہ سترہ اٹھارہ کی رینکنگ اس میں غالباً پورے پاکستان میں یہ ایک سو چھالیس میں زلہ تھا جو درجہ بندی تھی اس کے حوالے سے لیکن بہرحال ہم نے وہاں پہ بھی محنت شروع کی سب لوگوں نے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سال جو ریزرٹس آئے اگر ہم نامی دسمی کے ریزرٹس کو ایک میار بنا لے کارکردگی کو پرکھنے کا تو پھر آپ دیکھئے گا کہ ہم پورے پنجاب میں نمبر ون پوزیشن تھی ہماری ہمارے ریزرٹس جو تھے 91 فیصد سے بھی زیادہ تھے پاسنگ پرسنٹیج اس سے بہتر ریزرٹ کسی کا بھی نہیں تھا نبوے کے ہنسے کو تو کسی زلے نے چھوا بھی نہیں تھا لیکن ہم نے نا صرف سے چھوا بلکہ ایک روس بھی کیا تو ہم نے مل کے کام کرنے کے پہلے بھی اس کے فوائد دیکھے ہیں اس کے برکت دیکھی ہے اور اب بھی ہم شاید یہی مقصود ہے اس ملاقات کا اس دکتگو کا لیکن ابھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اسی طرح بات کرتے یعنی آپ سب کو میں ایک جگہ پہ مجتمع کرتا اور میں آپ سے مخاطب ہوتا آپ لوگ سارے عزلہ میں پھیلے ہوئے ہیں اس کا ایک اور بھی برکاوٹس میں یہ تھی کہ میں پھر صرف ہیڈ ٹیچرز سے بات کر سکتا تھا لیکن آج ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کہ ہم نے کرونا کے دنوں میں سیکھی کہ اس طرح بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے اپنے ساتھیوں کو تو اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آج آپ سب سے مخاطب ہوں آپ کے محکمی کے افسران بھی میرے اساتھا ان ایڈیشن ہے مطلب ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹریسز پرنسپل یہ لوگ تو سن ہی رہے ہوں گے ہم امید کرتے ہیں ہمیں لیکن اساتھا بھی موجود ہیں اور ہمارے اصل وی آئی پیس تو اساتھا ہی ہیں نا یہ ساری بات اور یہ ساری محیم اور یہ سارے معاملات تو آگے لے کے جانے والے آپ لوگ ہی ہیں تو آج اس حوالے سے میں مخاطب ہوں ایک آپ کے گوش بزار ایک اور اہم بات کرتا چلا جاؤں کہ آج کا موقع ہم نے کیوں چنا ہے یہ مارچ میں میں آپ چکے مخاطب ہو رہا ہوں تو مارچ میں مخاطب ہونے کا شاید ایک سبب یہ ہے بلکہ یقیناً یہ ہے کہ امتحانات بالکل اب ہوا چاہتے ہیں اگلے چند مہینوں میں سارے کلاسوں کے امتحانات ہوں گے تو غالباً میری آج کی گفتگو کا جو مین فوکس ہوگا جو اس سے میں نتیجہ کشید کرنا چاہوں گا وہ امتحانات کے حوالے سے ہی ہے تو میں جو ساری گفتگو ہے وہ آپ کو اس کا مقصد آپ کو اعتماد میں لینا اور آپ کی مدد طلب کرنا اگر میں صحیح انداز میں کہہ سکوں میں آپ کو آپ کی اس عظیم ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں جو خدا بزرگ و برتر نے آپ کے ان کندھوں پر ڈال رکھی ہے لیکن بدقسمتی سے اس کی نزاکت اس کی اہمیت اور عظمت کا احساس اکثر کو نہیں ہے بیشتر کو ہوگا اکثر کو نہیں ہے اور وہ ہے نئی نسل کو سنوارنے کی پیغمبرانہ ذمہ داری سچ تو یہ ہے کہ لوگ اپنی سب سے قیمتی مطائحہ آپ اپنی اولاد ہمارے حوالے کرتے ہیں اس حادثہ کے حوالے کرتے ہیں اور اس حسلہ میں اگر آپ کسی کوتاہی کے مرتقب ہوتے ہیں تو اس کی سزا ان والدین کی اولاد بلکہ آنے بلکہ تمام نسلیں بھگتتی ہیں اب آپ ساری گفت کو کروں گا تو شاید کسی سطح پہ یا کوئی نہ کوئی آپ میں سے یہ سوچیں کہ اس حادثہ کو معاشرہ وہ مقام نہیں دیتا جو ان کا صحیح مقام ہے جس کے وہ مستحق ہیں یہ بھی درست ہوگا کہ آپ کو اپنی خدمات کا صلح تنخواہ اور دیگر مراد کی صورت میں نہیں ملتا ہوگا لیکن کچھ کام اور کچھ ذمہ داریاں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ ہم زندگی میں بغیر کسی سلے کی پرواہ کے کسی لالچ کے کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پرواہ پھر اس حادثہ کو معاشرے میں اگر صحیح مقام نہ ملنے کا شکوا ہے تو اس کے پیچھے بھی تو بہت سے عوامل کار فرما ہے اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس حادثہ نے بھی تو طلبہ و طالبات کے ساتھ اپنا طلبی تعلق ختم کر رکھا ہے مادیت پرستی جو ہمیں پورے معاشرے میں نظر آتی ہے اس حادثہ بھی اسی میں بہر رہے ہیں لیکن میں دوبارہ یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پانچوں انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عوامی رائے تو اکثریت کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے تشکیل پاتی ہے نا اور اکثریت کس ڈگر پر چل رہی ہے میرے سے شاید بہتر آپ لوگ جانتے ہیں تو آئیے اگر اس حوالے سے کوئی ہم سے کمی کو تحیی ہوئی ہے اس کو اس کو اڈریس کرتے ہیں ہماری جو کھوئی ہوئی عزت ہے رفت ہے اس حادثہ کی اس کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اپنی کمیوں کا جائزہ لیتے ہیں بہتر بناتے ہیں اپنا طرز عمل یہاں میں یہ بھی کہتا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے ملکی حالات کا اکثر رونا روتے ہیں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے حکومت کوئی بھی ہو لیکن ہم لوگ عام طور پر تنقید کرتے ہوئے دوسروں کی طرف انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ملکی حالات تو اسی دن بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جب مطلوبہ میار کی تعلیم عام ہو جائے گی قوم کی تربیت ہو جائے گی اخلاقیات سمر جائیں گی سماجی اقدار بدل جائیں گی اور اس سب کا نکتہ آغاز ایک طرف گھر میں موجود والدین اور دوسری طرف وہ تعلیمی اداروں میں موجود اس آدھا کے ہاتھ میں ہے اگر ہم نے اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے تو بدقسمتی سے یوں کہہ لیجئے کہ یہ یا خوش قسمتی سے کہہ لیجئے یہ ذمہ داری ہمارے آپ کے کندوں پہ ہے پھر یہ بھی دیکھئے گا کہ عمرہ کے بچے تو من چاہی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ہمیں تو فکر ان ہزاروں لاکھوں بچوں کی ہے جن کا کسی گنتی میں شمار ہی نہیں اور جو جنوبی پنچاب کے کریا کریا گاؤں گاؤں کے سرکاری سکولوں میں پھیلے ہوئے ہیں ہر گاؤں ہر کریئے کا سکول بدلے گا تو ان بچوں کے حالات بدلیں گے نا اور ان بچوں کے حالات بدلیں گے تو ہمارے ملک کے حالات بدلیں گے اس سارے سلسلے کو بدلنا اب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے اختیار میں ہے آپ کے افسر دیکھیں نہ دیکھیں میں دیکھوں نہ دیکھوں کوئی اور سرکاری ادارہ یا اہلکار دیکھے نہ دیکھے آپ تک ہماری نظر پہنچے نہ پہنچے خدا تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے نا ہر گھری آپ کو دیکھ رہا ہے اس کی خوشنودی اس کی رضا کا راستہ بھی تو انہی منزلوں سے گزر کے ملے گا نا تو جب آپ ایک دفعہ ارادہ کر لیں گے کہ آپ نے اپنا کردار بھرپور انداز میں نبھانا ہے بلکہ شاید ایک قدم آگے بھڑ کے اپنے ذمہ داریوں کو اپنے فرائز کو ایک قدم آگے بھڑ کے نبھانا ہے پھر روایتی تصافل سے دستکش ہونا پڑے گا ہم سب کو پوری نیک نیتی سے دن رات ہمیں ایک کرنا پڑیں گے ایک ایک بچے پر نظر رکھنا پڑے گی ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا ہر ایک کی خوبیوں خامیوں سے آگا ہونا پڑے گا خوبیوں میں بھوتی لانا پڑے گی خامیوں کو دور کرنا پڑے گا والدین سے مسلسل رابطے میں رہنا پڑے گا ان سے ان کا مطلبہ کردار ادا کروانا ہوگا صحیح مشورہ اور رہنمائی دینی ہوگی تو مطحرق ہونے کے بہت سے پہلو ہیں اور ہر پہلو پہ آپ کا توجہ دینا ہوگی جیسے میں نے ارز کیا کہ امتحانات کی آمد آمد ہے اس کے پیش نظر ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ و طالبات کو امتحان کی تیاری ایک تحریک کی صورت میں شروع کروائی جائے اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ بھرپور انداز میں ڈالیں بچوں کو تیاری پر لگائیں خود جھت جائیں ان کے ساتھ انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ امتحان کے نزدیک کے یہ شوروز ان کے لیے انتہائی اہم ہے بعد میں لاکھ کفی افسوس ملتے رہ جائیں گے ملتے رہ جائیں گے گیا وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا آپ ان بچوں کو مستقل کے حوالے سے انچے خواب دکھائیں انچی منزلیں دکھائیں اور پھر ان منزلوں تک پہنچنے کے رستے دکھائیں ان رستوں پر چلنا سکھائیں ان کے ہم سفر ہو جائیں کوئی ٹھوکر کھائے تو اس کو سہارا دیں کوئی رک جائے تو اسے بڑھا دیں نوکری کو نیکی بنا لیں محنت کو عبادت بنا لیں دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی اور آپ کا کیا ہوا یہ فیصلہ یہ اہد کتنی زندگیاں بدلنے کی اہلیت رکھتا ہے اس کا اندازہ تو آپ کو خود ہو گئی جیسے میں نے ارز کیا کہ آپ میں سے ہر ایک تک پہنچنا ہمارے لئے ممکن نہیں تھا ہم نے ٹکنالوجی کا سہارا لیا تاکہ اپنی بات اپنی استعداد براہ راستاک تک پہنچا سکے اور کوئی ابحام نہ رہ جائے امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف ہم آپ سے مطالبہ نہیں کر رہے اس فرائز ان فرائز کی انجام دہی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ہم رقاب ہیں ہم بھی اس نیک کام میں اپنا پورا پورا حصہ ڈالیں گے اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے خود بھی ایک سکول میں ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا ہے تو شاید آپ کو یہ جان کے خوشی بھی ہو اب کچھ دوست شاید یہ بھی جب خبر ان تک پہنچے یا میرے بتانے سے پہنچی ہے کہ ایک سکول میں میں نے بھی جانا شروع کیا ہے تو شاید وہ سوچیں کہ ایسا میں کیوں کر رہا ہوں تو بہت سے عوامل تھے جن کے پیش نظر میں نے یہ فیصلہ کیا پہلے تو اس پیشے کا میرے دل میں اتنا احترام ہے کہ میں کسی نہ کسی انداز میں اس سے منسلک ہونا قابل فخر سمجھتا ہوں قابل عزت سمجھتا ہوں تو میں نے یہ کر لیا میں کسی نہ کسی انداز میں اس سے منسلک ہو گیا اور میں دوسروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس بات کا حساب دلانا چاہتا ہوں کہ وہ کس قدر قابل فخر پیشے سے منسلک ہیں پھر سکولوں میں جا کر پڑھانے کا مجھے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے میں پہلے بھی یہ اتفاق ہوا کہ مجھے زمینی حقائق کا علم ہوتا رہتا ہے طلبہ کی ذہنی صلاحیت کا پتہ لگتا ہے ان کی امتحانوں کے حوالے سے تیاری کا پتہ لگتا ہے اور پھر جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں میں کہتے ہیں ان گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ لگ جاتا ہے ہم وقتن فوقتن سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے آپ کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے فیصلہ سازی کرتے رہتے ہیں یہ فیصلے ہمارے کیے ہوئے فیصلے دفتروں میں بیٹھ کے کس حد تک قابل عمل ہوتے ہیں مجھے یہ براہ راست دیکھنے کا موقع ملتا ہے اگر میں سکول میں جانا شروع کرتا ہوں پھر یہ بھی ایک اور جس میں فیکٹر یہ ہے کہ میں اس تحریک کو دفتر میں بیٹھ کر نہیں چلانا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ میں بھی آپ کے شانہ بشانہ شریک ہو جاؤں اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اپنے مابین پا کر بہت پرجوش بہت متحرک ہو جائیں گے انشاءاللہ کچھ اور بھی میں آپ کے ساتھ ہدایات آج شیئر کرنا چاہوں گا ویسے تو باشاللہ آپ لوگ سب بہت سمجھدار ہیں اس پڑھانے کے حوالے سے اس پیشے کے حوالے سے میری سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں منرمند ہیں اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہیں لیکن پھر بھی آپ کو آپ کی آسانی کے لیے کچھ میں نے نکات نوٹ کیے ہیں میں گوشت گزار کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے تو امتحانی سیزن سٹارٹ ہوا ہے سارے سکول کے امتحانات ہو رہے ہوں گے ساری کلاسوں کے امتحانات ہو رہے ہوں گے لیکن بہرحال آپ سمجھتے ہیں نامی دسمی یارویں بارویں ان کے جو نتائج ہوتے ہیں یہ ہمارے بچوں کی زندگی میں آنے والے کیریئر کے حوالے سے بہت نتیجہ خیز ہوتے ہیں تو ہمارا جہاں عمومی طور پہ سارے سکول کے نتائج کو فوکس کریں گے نامی دسمی کے اور گیارویں بارویں کے امتحانات پہ اس کی تیاری پہ ان کے طلبہ پہ ہمارا کہیں زیادہ فوکس ہوگا اس حوالے سے ایک آزمودہ نسخہ بھی ہے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں دیکھئے گا آپ کس حد تک اسے امپلیمنٹ کر سکیں گے ہم نے کسی حد تک حالپور میں کسی حد تک مظفرگر میں ہر جگہ تو نہیں لیکن کچھ جگہوں پہ اس کو آزمایا اور بہت نتیجہ کے ثابت ہوا ہم نے اپنی یہ جو نومی دسمی گیارویں بارویں اس کے حوالے سے سٹوڈنٹس کے پروفائل مرتب کیے اس سے مراد یہ تھی کہ ہم نے ہر بچے کے بابت اس کا جو انچارج ٹیچر تھا اس کلاس کا اس کے کوائف کو ایک جگہ پہ مرتب کروایا کہ وہ بچہ کس گھرانے سے آتا ہے اس کے والد کتنے پڑے لکھے ہیں کیا پیشہ ہے اس کی والدہ کتنی پڑے لکھی ہیں اس کے بڑے بہن بھائی کتنے پڑے لکھی ہیں ان کی معاشی صورتحال کیسی ہے اس سے جو فوائد کشید کرنا مطلب تھے وہ یہ تھے کہ ہم چاہتے تھے ٹیچر بچے کو صرف آئیسولیشن میں نہ دیکھے تنہائی میں نہ دیکھے بلکہ وہ اس کے پوری پکچر سے اس کے پورے خاندان سے واقف ہو جائے اور بس سمجھ سکے کہ مجھے اس بچے کے لئے کیا حل لے کے آنا ہے اس کے گھر کے لوگ کتنے پڑے لکھے ہیں اس کے بڑے بہن بھائی کتنے مدددار ثابت ہو سکتے ہیں اس کے والدین اس کی تعلیم کے معاملات پر کتنی نظر رکھیں گے وہ سب چیزوں کا ادراد کر سکتا ہو اور پھر اس بچے کی خصوصی ضروریات کے مطابق اس کے ساتھ کام کر سکتا ہو اس کے ساتھ محنت کر سکتا ہو اسی پروفائل میں ہماری خواہش تھی اور ہم نے کوشش بھی کی کہ جو باقی سبجیکٹ کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنی انٹری دیتے جائے اگر سائنس کا بچہ ہے تو پیزکس کا ٹیچر بھی لکھے کہ یہ بچہ اس کی کیا کمزوریاں ہیں کیا اس کے سٹرانگ پوائنٹس ہیں اردو کا ٹیچر بتائے اس کی لکھائی اچھی نہیں ہے انگلیس کا ٹیچر بتائے اس میں کیا خامی ہے اور پھر ہر پندرہ دن بعد وہ ٹیچرز دوبارہ بیٹھیں اور ان بچوں کے جن کی بابت انہوں نے ان کی خامیہ نکالی ہوگی اس پہ پچھلی میٹنگ میں بات کی ہوگی اس پہ دوبارہ بات کریں تمام ساتھا جنہوں نے پہلے کوئی فیڈ دی ہوئی تھی نوٹ کی ہوئی تھی کہ میں نے اس عرصہ میں یہ کام کیا ہر بچہ بہتر ہو رہا ہے یا اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے تو اب میں کیا سوچ رہا ہوں یعنی ہر بچے کی جو پراغرس ہے اس کو ٹریک کیا جائے اس پہ نظر رکھی جائے اور جہاں جہاں انٹرونشن کی ضرورت ہو بداخلت کی ضرورت ہو کسی کارکتی کسی کام کی ضرورت ہو متعلقہ ٹیچرز کو اڈریس کرتا ہو میں یہ بھی چاہوں گا کہ ٹائم تو اب زیادہ نہیں ہے دو تین مہینے رہ گئے ہیں تو آپ کوئی ان دو تین مہینوں کے حوالے سے اپنی اپنی ضروریات کے مطابق کلینڈر تیار کریں کہ ان تین مہینوں کو ہم نے بیسٹ کس طرح یوٹلائز کرنا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ امتحانات کی تیاری میں آپ ایک لیسن پلانڈ اگر ڈویلپ کر سکے آنے والے جو تھوڑے بہت دن رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے کہ ان دنوں میں ہم نے یہ چپٹل ختم کر لینے ہیں پھر یہ ختم کر لینے ہیں تو کوئی ایک ریویشن کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ موک ایکسیسز کرواتے رہیں جب آپ انہیں پڑھا رہے ہوں گے یہ نوٹ کریں کہ کچھ تعلیمی ادارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان کے نتیجے اتنے اچھے کیوں آتے ہیں وہ کس انداز میں تیاری کرواتے ہیں کچھ بڑی نامبر اکیڈمیز ہیں جو اپنے بچوں کو ان دنوں میں خاص کر ایکسیسز کرواتی ہیں پپروں کو سامنے رکھ کے موک ایکسیسز کہہ لیجئے تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ایسے پلانز بنائیں بلکہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ ان تک جائیں ان سے بات کریں ان سے چیزیں لے کے آئیں ان سے اچھا اگر کہیں سے آپ کو کام نظر آتا ہے تو آپ اس کو اپنانے میں اس سے سیکھنے میں تو ہرجی کوئی نہیں ہوتا آپ اپنے دائیں مائیں بھی دیکھئے محسوس کیجئے لوگوں سے بات کریں اور ایسے اقدامات کریں جو بچوں کی تیاری کے حوالے سے اچھے ہوں میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ان بچوں کے ساتھ ایکسٹرا کلاسز بھی لگانا شروع کریں ہر ٹیچر اپنی کلاس کی ضروریات کے مطابق ان کے ساتھ جھوٹی کے بعد بھی بیٹھنا شروع کریں جو مشکل چپٹرز ہیں انہیں ریوائز کروانا شروع کریں جو بچے ویسے کمزور ہیں ان پر زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں جو بچے خونہار ہیں ان پر بھی محنت کریں تاکہ ممکن ہے وہ بورٹ کی اندر بہت افیق کارکنگی کا مظاہرہ کر سکیں پوزیشنز لے سکیں تو ہر طرح کے بچوں پر کام کرنا پڑے گا اور اس کے لئے میں نے گزارش کیا ہے کہ شاید آپ کو دفتر کے سکول کے اوقات کے بعد بھی رکنا پڑے لیکن اس حوالے سے ہم کوئی دھونس اور دھمکی کے ساتھ کام نہیں لینا چاہ رہے ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں اگر آپ لوگ اپنے کسی بڑے سے اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو قرآن زمانے ہوا کرتے تھے ان کے وقتوں میں تو تقریباً ایسا چال چلن سارے سکولوں میں ہوتا تھا ہیڈ ماسٹروں کو پرنسپلز کو پساطسہ کو ان سب کو فکر لگ جائے کرتی تھی جب امران انتہانات سر پہ ہوتے تھے اور پھر وہ خود سے یہ کہنے کے ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی کو ان سے مخاطب ہونے کے ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی کو یہ کہنا نہیں پڑتا تھا کہ چھوٹی کے بعد بھی وقت دو یہ سب کچھ خود کیا جاتا تھا از خود کیا جاتا تھا بچوں کی فکر کی جاتی تھی اور پھر ان کی کامیابی اور ان کی ناکامی کو ایسے ہی محسوس کیا جاتا تھا جیسے انسان اپنی کامیابی یا ناکامی کو محسوس کرتا ہے تو میری خواہش یہ ہوگی کہ جو لوگ سامنے آ سکیں ایسا کردار ایسا جذبہ دکھا سکیں ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ اگر ایکسٹر ٹائم بھی لگائیں تو شاید ہم بہت سے اچھے فوائد حاصل کر سکیں والدین کا کردار بھی بڑا قلیدی ہوگا دیکھیں آپ کے پاس تو دن کا ایک تہائی وقت وہ گزارتے ہوں گے دو تہائی جو حصہ ہے دن کا وہ تو وہ گھر پہ گزارتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ تو جب تک گھر والے بھی ان کو سپورٹ نہیں کریں گے ان کا خیال نہیں رکھیں گے ان کو سپروائز نہیں کریں گے ہم نتائی حاصل لینگ کر سکیں گے تو آپ کو فوری طور پہ جیسے ہی ہم اب اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں آپ کو والدین تک بھی پہنچنا پڑے گا ہر بچے کے والدین تک پہنچنا پڑے گا ان کو ان بورڈ لینا پڑے گا ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کے بچوں کی زندگی میں تعلیمی کیریئر میں بڑا کرٹیکل بڑا اہم موڈ آ چکا ہے جس میں ہم بھی بہت کوشش کرنے لگے ہیں لیکن آپ کی کوشش بھی بہت ضروری ہے آپ بچے کے ہر قسم کے کام پہ نظر رکھیں اس کو پڑھائی کے لیے فارق کریں اس کے اوقاتے کار مرتب کریں اور پھر ان کو نافذ کریں اس کی مدد کریں اور اگر کوئی کسی پریشانی کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس آ کر ہم سے بات کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس تحریک کے شروع میں والدین کے ساتھ بہت انٹریکٹ کرنا پڑے گا میری گزارش ہوگی سارے ہیڈ جو ہماری ٹیچرز ہیں کہ وہ پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ کے تمام کریں اور بہت بڑے بیمانے پر یہ میٹنگز کروائیں تاکہ یہ جو تحریک ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں یہ میرے آپ کے سے بڑھ کے طلبہ کے والدین تک بھی جا پہنچے اگر ہم تینوں لوگ مل کے یہ کام کریں گے تب ہمارا جو وی آئی پی ہے جو ہمارا بچہ ہے تو ہمیں ان سب چیزوں پہ سب پہنوں پہ نظر رکھنا پڑے گی اور ہر ایک میں کام کرنا پڑے گا ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی کے جو افسران ہیں ہمارے سیکریٹریٹ کے جو افسران ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی یہ بھی سکولوں کا اکسٹنسفلی وزٹ کریں سکولوں میں جا کے دیکھیں کہ کیا انہوں نے اس معاملے کو اسی سنجدگی سے لیا ہے جس سنجدگی سے ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ لیں بلیسٹ پلانز بن رہے ہیں نئے ٹولز یوز کیا جا رہے ہیں بچوں کو اندھیانات کی تیاری کروانے کے لیے پیچرز وغیرہ بلنگلی ایکسٹر ٹائم دے رہے ہیں اور اس کے بچوں تک اثرات پہنچ رہے ہیں کنین بچوں سے بھی انٹریکٹ کر کے دیکھیں تو اس حوالے سے ویسے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ جا کے ڈانٹھ ڈپٹ کرتے رہیں میں بنیادی طور پر ہم ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھا کی اور اپنے ہیڈ کی ٹیچر جتنے بھی ہیں ہم ان کی کوئی پوچھ پڑت ہی کرنا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میں امید کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سہبان اور خواتین خود بھی اتنے ہی قابل ہیں اتنے ہی درد دل رکھتے ہیں اور ان کو ہم نے محض فیسلیٹیٹ کرنا ہے ان کا کورس کریکشن کرنا ہے کورس کریکشن سے مرات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو کوئی باہر سے آپ کے یہ دیکھیں کہ آپ بالکل سیدھی رہا پہ صحیح رہا پہ چل رہے ہیں اور اگر اس کو لگے کہ ایسا نہیں ہو رہا تو وہ آپ کی کئی مدد کر دیتا ہے آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے تو کچھ اس طرح کا رویہ میں چاہتا ہوں کہ سیکریٹیریٹ اور ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز رکھیں اور ایکسٹنسیب لی ٹور کریں ان دو تین مہینوں کے حوالے سے جب یہ ہم ہم پڑھائی کا سلسلہ انتہانات کی تیاری کے حوالے سے شروع کر دیں گے تو میں یہ بھی چاہوں گا جو میں نے تھوڑا دیر پہلے عرض کیا کہ کلینڈر ترطیب دیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں ہم نے کس کس طرح انتہانات کے حوالے سے بچوں کو تیاری کروانی ہے تو موک اگزیم بھی میں چاہوں گا کہ ایک لیے جائیں اور جنہیں کچھ سکول سینٹ اپس بھی شاید کہتے ہیں موک اگزیم سے مراد یہ ہے کہ جس انداز میں جس پیٹرن پہ اور جتنے دنوں میں ڈیٹ شیٹ کے مطابق بورٹ کے اگزیمز ہونے ہیں بالکل اسی طرح بچوں کے ایک موک اگزیمز لیجئے اسی سنجیدکی کے ساتھ اور وہ اس کے لیے سپیشل پیپرز بنوائیں پیپرز بھی قرآن پیپرز کو اپورٹن ٹاپکس کو سامنے رکھتے ہوئے بنوائیے اور میں یہ کہوں گا لیکن پیپر میں سکرسی کا بہت خیال رکھی ہے اگر دیسٹک ایڈیوٹیشن آتارٹیز نے سینٹر نہیں بنانے ہیں حجزلے میں وہ بھی ہو سکتا ہے اگر سکولز بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے پھر یہ اس روز جب پیپر تقسیم ہوں تو پیپر اسی سنجیدکی سے اسی ڈیکورم کے تحت لیے جائیں جس کا مصر ہمیں بورٹ کے ایکزیمز میں نظر آتا ہے تاکہ ہمیں صحی طرح سے پتا چل سکے کہ ہمارے بچوں کی تیاری کیسے ہے پھر ہم ان پیپرز کو چیک کروائیں اور اس کے لیے میری دوبارہ گزارش ہوگی کہ سکول اپنے پیپرز اتنا چیک کرے وہ دوسرے سکولوں میں بھیجے پیپر چیکنگ کے لیے اور اس سے پھر آپ کو ایک چیز سامنے آپ کے آئے گی کہ آپ کے بچے تیاری کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں کن معاملات میں کون سا بچہ ابھی بھی پیچھے ہے اور پھر بھی آپ کے پاس نتیجہ ایسے نکالیے کہ ایک مہینہ آپ کے پاس ہو تاکہ اس ایک مہینے میں آپ ان بچوں پہ ان پہلوں پہ توجہ دے سکیں جو اس اگزام کے نتیجے میں سامنے آگئے ہوں گے تو موک اگزام اس کو بہت سیریس لیجئے گا اس کی چیکنگ اس کو سیٹ اپ کرنا اس کو کنڈکٹ کروانا ان سب کو بہت اچھے انداز میں کروائیے گا اور پھر اس کے نتائج سے اپنے لیے لسن سباکھ برتب کیجئے گا اور پھر اس کے مطابق اگلا لاحے عمل ترتیب دیجئے گا میں ایک بات یہ بھی ہاں پہ کرنا چاہوں گا جو پرائیوٹ سیکٹر ہوتا ہے اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے کے پی آئیز کی پرفارمنس انڈیکیٹرز آسان لفظوں میں میں یوں کہوں گا کہ ٹارگٹس دیے جاتے ہیں اور ان ٹارگٹس کو اچھیف کرنے پہ آپ کی پرفارمنس ایویویشن ریپورٹ جسے ارپے عام میں ہم لوگ ایسی آر کہتے ہیں وہ مرتب کی جاتی ہے سرکار میں اس کی روایت کچھ کم ہے بیوروکریسی میں اب ہمارے چیف سیکٹی صاحبان شروع کروا رہے ہیں جس میں ہمیں ٹارگٹس ملیں گے ان ٹارگٹس کو مچیف کریں گے گریڈ کیا جائے گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ان کاوشوں کے نتیجے میں بچے مختلف گریڈنگ حاصل کریں گے کوئی بچہ اے پلاس میں آئے گا کوئی اے میں فال کرے گا کوئی بی میں آئے گا کچھ محض سیٹس فیکٹری ہوں گے کچھ فیل ہو جائیں گے کچھ اور بری طرح سے ناکام ہوں گے تو بچوں کی تو گریڈنگ ہوتی ہے تو ہماری بھی گریڈنگ ہونی چاہیے میں نے ارز کیا کہ ہماری گریڈنگ کا تو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے چیف چکے صاحب کچھ مرتب کر رہے ہیں ہمارا اسیار فارم اسی لحاظ سے تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تو گریڈنگ ہونے چاہیے اگر ایک ٹیچر ہے جس کے سارے بچے اے پلاس اور اے میں فال کر رہے ہیں نتیجہ جب آتا ہے اتحانوں کا تو اس ٹیچر کو بھی تو اے پلاس اور اے ملنا چاہیے اس کو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں وہ ٹیچر لیبل ہو جائے گے کہ وہ اے یا اے پلاس پہ کھڑا ہے اسی طرح کچھ ٹیچرز ہوں گے جو بی میں ہوں گے کچھ سی میں آئیں گے کچھ نان ساٹیس فیکٹری میں آئیں گے اور یہ سارا بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ ان کے بچے پرفارم کیسے کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹریسز پرنسپل جو ہوں گے ان کی گریٹنگ کا پھر تو ایک جواز بنتا ہے نا کہ ان کا سکول اوورال کیسے پرفارم کر رہا ہے اور جیسے پرفارم کر رہا ہوگا ان کو بھی اس گریٹ کی ذمہ داری لینی چاہیے تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا کہ ہم لوگ بھی سارے گریٹ ہونے چاہیے اسی حوالے سے اور لیکن یہ گریٹ مستقل نہیں ہو سکتے اگر آج آپ بی میں اگر موک اگزیم میں آپ بی میں فال کرتے ہیں تو مزید محنت کیجئے جو بورٹ کے اگزیم ہوں گے اس میں اے میں فال کیجئے گا آپ کے بچے بھی فال کریں آپ بھی اے میں فال کریں آگے چل کے دسمبر ٹیسس ہوں گے تو میرا خیال ایک نظام ایسا وضع ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے جن کا اگزیم لیا جاتا ہے انتہان لیا جاتا ہے ان کو بھی رینگ کریں تو ممتہن کو بھی رینگ کر رہے ہوں پڑھانے والے کو بھی رینگ کر رہے ہوں تو اس حوالے سے ہم لوگ آج کل اے سی آر کو اے سی آر فارم کو اس پر مشاورت جاری ہے آپ سے بھی اس کی بابت پوچھیں گے اور اے سی آر میں ہندہ آپ کی یہ جو آپ دن رات محنت کریں گے انشاءاللہ وہ پوری طرح ریفلیکٹ ہوگی اس کا آپ کو کریڈٹ دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ عمومی اقدامات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اس پر بات کرتا چلوں کچھ آپ نے ایسے معاملات دیکھیں ہوں گے ایسے اقدامات دیکھیں ہوں گے جو شاید پہلے نہیں ہوئے تھے یا اگر ہوئے تھے تو اس انداز میں نہیں ہوئے تھے آپ نے دیکھا کہ ہم نے خاجہ سراؤں کو سکولوں میں لانے کا سلسلہ شروع کیا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہم جو ورکشاپوں میں اور مختلف جگہوں پر بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں صبح نو سکول کے نام سے جس کے سلسلے کے تین سکول کھل بھی چکے ہیں جہاں یہ بچے ہم صبح و صورے ہی پڑھا دیا کریں گے سات بجے یہ کلاسس شروع ہوا کریں گے دس ساڑے دس بجے یہ کلاسس ختم ہو جائے کریں گے اور یہ بچے پھر جا کے اگر ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں اور ان کو کام کرنا پڑتا ہے دن کے دیگر اوقات میں تو وہ لوگ جا کے کام کر سکیں گے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروغ کے نام سے ایک مہم یا ایک تحریک شروع کرنے کی کوشش ہم نے کی جس میں ہم چاہ رہے تھے کہ بچے کتب بینی کی طرف مائل ہو جائیں لکھنے پڑھنے کی طرف مائل ہو جائیں جو عدب کا وسیع خزانہ ہمارے ہاں پڑا ہوا ہے اور اب اس سے مستفید لوگ نہیں ہوتے ان اس کے طرف دوبارہ بچوں کا رجحان ہو جائے تو ہم نے پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھے ہم نے روشنی ایک آن لائن میکزین کا سلسلہ شروع کیا ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے اب وہ روشنی کا میکزین پبلشڈ فارم میں اشارتی شکل میں بھی کتابی شکل میں بھی آپ کو دستیاب ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے کھیلوں کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ مل کے آپ کو گزارش بلکہ ہم نے کی کہ سپورٹس میں بھی بہت فوکس رکھے نظام اوقات میں جو سکول کے ہیں اس میں بھی سپورٹس کو فوکس کریں پھر ہم نے جو ہاکی کی گیم ہے جو پاکستان میں مطروق ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب ہمارے شماعت دنیا میں کسی جگہ چھی ٹیموں میں نہیں ہوتا جبکہ اس کا وہ مقام کہ یہ ہمارا کومی کھیل ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے تو یہ ذمہ داری بھی ہم نے محسوس کی اپنے سر لی کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دوبارہ ہاکی پکڑائیں گے اور کیا معلوم آنے والے سالوں میں پاکستان ہاکی میں دوبارہ نام پیدا کرے تو اس کا جو اس کی جو ابتدا ہوئی ہو وہ ہمارے سر پنجاب سے ہی ہوئی ہو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سپورٹس کے حوالے سے ہم نے سکول اولمپکس کا بھی انعقاد کیا پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے سٹوڈنٹس کانسل بنوائیں اچھے بچوں پر مشتمل ان بچوں کے لیے جو کریٹیریا تھا اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں یہ سارا کچھ ہم کیوں کر رہے تھے یہ سارا کچھ ہم اس لئے کر رہے تھے کہ تعلیمی اداروں کا ایک اور کردار بھی تھا نا جو وہ ادار نہیں کر رہے تھے اور وہ کردار کردار سازی تھا تعلیمی اداریں تعلیم تو دے رہے تھے کسی نہ کسی شکل میں اور اس کے میار پر بات ہو سکتی ہے لیکن بہرحال تعلیم دی جا رہی تھی لیکن تربیت کا انصر تو ایک عرصہ ہوا منہا ہو گیا سارے نظام میں سے تو ہم اس تربیت کے انصر کو واپس لانا چاہ رہے تھے ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے سکول ہمارے بچوں کو مستقبل کے زنگی کے لیے کلی طور پر تیار کریں جو جو معاملات ان کو بعد میں درپیش ہوں گے ان کی تعلیم آج سے ہونا شروع ہو جائے ہمارے بچے پر اعتماد ہوں ہمارے بچے صحت مند ہوں ہمارے بچے گفتگو کرنے کا ہنر جانتے ہوں ہمارے بچے لکھنا پڑھنا جانتے ہوں ہمارے بچے ڈیموکریسی کی نزاقتوں سے جمہوریت کی نزاقتوں سے واقع ہوں ہمارے بچے عدبی خزانوں سے مستفید ہو سکتے ہوں ہمارے بچے اچھے شیروں کا ذوق رکھتے ہوں یہ سب چیزیں ہم چاہتے تھے ہم انہیں کامیاب زندگی دینا چاہتے تھے ہم انہیں کامیاب شہری بنانا چاہ رہے تھے اور اس نظام کے ذریعے ہم اپنے ملک کو سوارنا چاہتے تھے تو اس لیے یہ سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے جو ہم آپ سے کرواتے رہتے ہیں میری گزارش ہوگی کہ اس کو ہماری طرف سے آئی ہوئی کوئی ذمہ داری کوئی بوجھ مت سمجھا کیجئے اس کی روح کو سمجھا کیجئے اور پھر اس کو نافذ کیا کریں ایک جذبے کے ساتھ ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک فرض سمجھتے ہوئے یہاں میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ آپ کے پاس ہم نے سٹورنٹس کانسل منتخب کی ہیں بچے آپ کے پاس ہیں جنہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہر کلاس میں انفیق کلاس ریپریزنٹیٹس بھی موجود ہیں پریزیڈنٹ ویس پریزیڈنٹ جنرل سٹی ان کے علاوہ ہیں تو آپ سارے معاملات میں ان کو بھی شریک رکھا کریں ان کو بھی لیڈر بنائیں ان کے اندر مینجمنٹ سکلز کو ان کے اندر کمیونیگیشن سکلز کو امپروف کریں تیم بیلڈنگ کو امپروف کریں ان سے کام لیں عمومی اقدامات جو آپ کو چاہیے ان کے ذریعے آپ انہیں نافذ کروائیں ہمیں جن سکولوں میں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے صفائی کے معاملات مہاں مناسب نہیں نظر آتے بچوں کی ذاتی صفائی نہیں ہوتی ہے بچوں نے صاف کپڑے نہیں پہن رکھے ہوتے بچوں کے نافون بچوں کے جوتے بچوں کے بال بچوں کے یونیفارم بہت سے اترازات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اب اس کا تعلق غربت سے جوڑا نہیں جا سکتا کلی طور پہ یہ توجہ کی بات ہے نہ گھر والے توجہ کر رہے ہیں نہ بچے بچوں کا رجحان اس طرف ہے نہ اساتسہ ان پہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہوگی کہ سب سکولوں میں ایک کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو اتنی دفعہ دھورایا جا چکا ہے ہمارے سے پہلے بھی حرف کہ ان کا شاید اثر بھی ختم ہو گیا اگر میں کہوں گے ایک ہفتہ صفائی مناتے ہیں تو آپ لوگوں نے کئی ہفتہ صفائی منائے ہوں گے لیکن چونکہ ہر ایسی ہدایت کو ایک بوجھ سمجھ کے نافذ کیا جاتا ہے تو اس لیے مطلبہ نتائز حاصل نہیں ہوتے لیکن بہرحال میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس ہر کلاس میں کلاس ریپریزنٹیٹیوز موجود ہیں اور سکول کی سطح پر آپ کے پاس پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ جنال سیکٹری موجود ہیں ان کو بھیجئے یہ بچوں کے ساتھ بات کریں پہلے تو یہ خود رول موڈل بنے نا صفائی ڈسیپلن باقی جو رولز ریگولیشن قوائد و زبابد کے پابندی کے حوالے سے جب یہ رول موڈل بنے تو پھر یہ جا کے اپنے سکول کے باقی بچوں سے بھی بات کریں ان کو موٹیویٹ کریں کہ انہیں اچھا دکھنا ہے صاف سکرہ رہنا ہے ناخن کاٹنے ہیں جوتے صاف رکھنے ہیں پراپر یونی فارم پہننا ہے تو آپ ان بچوں کو یوز کیجئے یا آپ کی مدد کریں گے اسی طرح ان کو سکول کے مسائل کی نشاندہی کرنے دیجئے بعض جگہ پہ تو لوگوں نے پسند کیا گیا اب بچے ان کے پاس آتے ہیں اور سکول کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں بعض جگہ پہ ہمیں یہ بھی تاثر ملا کہ ہمارے پرنسپل صاحبان یا خواتین اور باقی ہیڈ ٹیچر جو ہیں انہوں نے اس بات کا برا مانا کہ دیکھیں جی وہ میرے پاس اب آ جاتا ہے پریزیڈنڈ وہ کہتا ہے فلان کمرے میں لائٹ نہیں لگی فلان کمرے میں جو ہے وہ گرمی بہت ہے ٹوٹی میں پانی نہیں آرہا بات روح میں سابن نہیں پڑا ہوا فلان ٹوٹی لیک ہے تو برا ماننے کی قطع ہی کوئی بات نہیں ہے آپ ان بچوں کی حوصلہ ایفزائی کیا کیجئے زمیدر بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ آپ نے ان کے ذریعے منقض کروائی تھی کوئی اگر ڈگنیٹری آتا ہے کوئی آپ کے سکول کا کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے بچوں کے ذریعے اس وزٹ کو بھی کڑٹ کیا کیجئے تو ان سے پوری طرح مستفید ہوں کچھ چیزیں تو ہم نے آپ کو لکھ کے بھیجی کہ آپ ان سے وہ فوائد حاصل کیجئے وہ ذمہ داریہ انہیں تفریز کریں کچھ آپ اپنے طور پر بھی سوچ سکتے ہیں آپ لوگ سارے ماشال اپنی جگہ بہت جہاں دیدہ اور تیربہ کار لوگ ہیں تو ہمارے سے بڑھ کے ہم تو بیئر منیمم ایک نیچے کا لیول بتاتے ہیں اس سے آگے آپ جتنا بھی جا سکے ضرور جائیے گا پھر بہار کی آمد آمد ہے یا یوں کہیے کہ بہار آ چکی ہے تو یہ بہار آپ کے سکولوں میں بھی تو آنی چاہیے جہاں صفائی سکولوں کی ہونی چاہیے غیر ضروری جو کھوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہوتا ہے کارٹ کبارڈ سکولوں میں پڑا رہ جاتا ہے تعمیراتی میٹیریل پڑا رہ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہ گزارش ہوگی کہ اس بہار سے پوری طرح مستفید ہو اپنے میدان برابر کروائیے گھاس لگوائیے پودے لگوائیے ویسے بھی بچے چکے امتحانات کی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں گے اور کھیل کے میدان آپ کو فارغ ملیں گے اوپر سے موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے تو میں کہوں گا کہ جو جو آپ کے پاس میدان ہیں ان میں نئے سیرے سے اچھی گھاس لگوائیے اس کو اچھی پاشیس کی کیجئے تو اگلے ایک دو مہینوں میں آپ کے جس وقت یہ بچے امتحانات سے فارغ ہو کے آئیں گے تو آپ کے میدان ہرے بھرے ہو جانے چاہیے اور پھر ہم ان کو دوبارہ کھیلوں کی طرف لے کے جائیں گے اور وہ ان کو بھی مزہ آئے گا کھیلنے کا سکول بھی ایک اچھا تاثر پیش کریں گے تو میری گزارش ہوگی کہ وہ دوبارہ شجر کھاری کی مہین تو ہر سال بلکہ دو دفعہ چلتی ہے فرق تو کوئی پڑتا نظر نہیں آتا تو اگر میں آپ سے گزارش کر سکتوں کہ اپنے اپنے سکول کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خوبصورت بنائیے صاف بنائیے اچھا بنائیے مثالی بنائیے سر سبز و شاداب بنائیے تو میری آواز پہ لبائک رہیے گا پھل حال تو میں یہی باتیں مرتب کر سکا جو مجھے آپ سے کرنا تھی روشنی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ اپنی پیدائش کے دن سے ہی اس کا دوسرا ایڈیشن ابھی سامنے آیا پچھلے مہینے جب یہ سامنے آیا تو یہ اپنی پیدائش کے دن سے ہی پاکستان کا سب سے بڑا میگزین بن گیا تھا جہاں تک میرے لمحے ہے اس ماہ باون ہزار اس کے اس کی کپیاں شائع ہوئی ہیں جو کہ کوئی اور میگزین پاکستان کا اس سے مقابلہ ہی نہیں کر رہا دور دور تک لیکن میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ میرے لیے یہ بات زیادہ خوشی کی نہیں ہے کہ روشنی سب سے بڑا میگزین ہے میرے لیے یہ بات زیادہ خوشی کی ہوگی کہ روشنی سب سے اچھا سب سے میاری میگزین ہے میرے لیے یہ بات خوشی ہوگی کہ میرے سکولوں کے بچے اس سے پڑھنا شروع کریں گے اس کو پڑھنے سے ان میں پڑھنے کی لگن پیدا ہوگی وہ باقی جو میں بات بار بار کر رہا ہوں ہمارا عدب ہے عدبی ورسہ ہے اس سے مستفید ہونا شروع ہوں گے وہ خود لکھنا جائیں گے خود لکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس حوالے سے بھی آپ اس میگزین کو بہت ترپرستی کیجئے گا تاکہ اس کے ذریعے جو ہم نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں تو یہ چند باتیں تھیں میرا خیال ہے کہ میں آج تو پہلی ملاقات تھی اور میں یہی نقاط نوٹ کر سکا ہوں لیکن عائدہ ہم اس کے ذریعے آپ سے دوبارہ بھی بات کرتے رہیں گے جو لوگ آج کسی وجہ سے مصروف تھے اور ہماری گفتگو اور ہماری بات ہمارا پیغام ان تک نہیں پہنچا میں ڈسٹیک ایڈیو گیشن آثورٹیز کے جو ذمہ داران ہیں سی ایو صاحب پھر ان کے ڈی ایوز پھر ڈی ایوز اے ایوز اور جو ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹریس پرنسپل اور ہیڈ ٹیچرز ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ ان سب تک بھی ہمارا پیغام اس کی روح ضرور پہنچائیے گا یہ جتنے میں نے جن اقدامات کا ذکر کیا خاص طور پر امتحانات کے حوالے سے آپ کو یاد رہے کہ ہم نے اب سب نے انشاءاللہ مل کر حیرت انگیز نتائج دینے ہیں اگر جنوبی پنجاب ایک الہدہ صوبہ بنایا گیا ہے اگر جنوبی پنجاب ایک الہدہ محکمہ بنایا گیا ہے اور اس محکمے کے لوگ آپ کے ساتھ مل کے اپنے علاقے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں بہترین نتائج دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کار خیر میں ہمارا حصہ بٹائیے گا ویسے بھی ہم کیوں نچلے درجے کے یا اوسط درجے کے نتائج قبول کریں ہم کیوں خاموشی سے دیکھیں اور برداشت کریں کہ سرکاری سکولوں کے جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات تو جوک درجوک ناکام ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی برائے نام ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے ان کو اور پھر کامیابی بھی کیا کہ وہ جس طرح سے ہم انہیں پڑھاتے ہیں بدقسمتی سے لڑکی کے منزل سے کم ہی کوئی لوگ آگے جا سکتے ہوں گے پھر ہم ان کو توجہ اور اخلاص کیوں نہ دیں بشک ہمارے وسائل محدود ہو اگر پہلے نہیں دیتے رہے پورا سال نہیں دیتے رہے تو چلے ان مہینوں میں دے دیتے ہیں ان دنوں میں دے دیتے ہیں کہ جب ہماری دیوی تھوڑی سی توجہ بھی ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لاسکے گی آج کے اس اس مخاطب ہونے کا جو مقصد تھا وہ پیغام تھا وہ یہی تھا کہ میں آپ کے تعاون کا طلبگار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے وہ ہم سنا کرتے تھے نا شیر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر